السلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان دانش مراد اس وقت منان چوک کوئٹا کا جو علاقہ ہے بارانہ کے علاقہ ہے یہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے چونکہ آج پارلیمنٹ لوجز جو اسلام آباد ہے وہاں پر ایک ناخشکوار واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد جو قائد ہیں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل احمان نے اپنی جو قیادت ہے یا جو اپنی جو کارکنان ہے ان کو فوری طور پر کوئٹا سمیت بلوجستان کے تمام علاقوں میں نہ صرف بلوجستان بلکہ پورے پاکستان میں ان کو ادایت جاری کی ہیں کہ وہ فوری طور پر سڑکوں پر نکل آئیں احتجاج جاری کر رہے ہیں اور جو اپنا احتجاج ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہے جو ہے وہ اعلان کے بعد جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان ہے وہ اس وقت کوئٹا کے علاقہ ہے منان چوک وہاں پر پہنچ چکے اور بڑی تعداد میں اس وقت ایک شعف نوٹس پر یہاں پر موجود ہے اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں اس وقت اگر میں اپنے اکب میں آپ کو دکھا سکھوں تو یہ منان چوک کا علاقہ ہے جسے ٹائرز جلا کر نظری آتش کر کے بند کیا گیا ہے یہاں پر جو ہے وہ ٹریفک کی روانی بھی مکمل طور پر یہاں پر معتل کی گئی میرے ساتھ اس وقت ایک جورنلسٹ ہے سینئر جورنلسٹ ہے غزنفر موجود ہے جو مجھ سے کبھیلی اس جو احتجاج جو کور کر رہے تھے غزنفر کیا کہہ رہے ہیں کہ شعف نوٹس پر اتنے کارکنان جمع ہوئے ہیں اگلے آنے والے ایک دو گھنٹے میں یہ کتنے کارکنان یہاں پر مزید جمع ہو سکتے ہیں دیکھیں شورٹ نوٹس پر نہیں کہ پورے پاکستان کی نظریں آج اسلامباد پر تھیں اور خاص کر جب یہ واقعہ ہوئے تو جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے تمام کارکن جو ہے اسلامباد کی صورتحال دیکھ رہے تھے اور جیسے ہی مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہ احتجاج کال کیا ہے اسی کے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نہ کہ صرف کوئٹا میں بلکہ کالات میں بھی اس وقت شارہ بند ہے ہب میں بھی احتجاج ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جو ہے جمعیت علمہ السلام کا احتجاج ہے اگر بات کریں گرستان کی تو گرستان میں آپ دیکھیں کہ جمعیت علمہ السلام جو ہے سٹریٹ باور رکھتی ہے تمام ایریاز میں چاہے وہ پشتون بیلٹ ہو یا بلوچ بیلٹ ہو یہاں کے دونوں طرف جو ہے جمعیت کے اچھے کارکنان ہیں اور جو قومی شارہ ہیں وہ انہی ایریاز میں آتے ہیں جہاں پر جمعیت کی اچھی خاصی جو ہے تعداد موجود ہے اسی طرح اگر سندھ میں بھی ہم دیکھیں تو سکھر موٹر میں جو ہے وہاں پر بھی سکھر میں جو ہے سومرو صاحب کی وجہ سندھ کے اچھی پاور ہے وہاں پر سندھ بھی بند ہے اور پنجاب بھی بند ہوگا کے پی کے کی اچھی پاور ہے تو پورا ملک یہ جام کر سکتے ہیں جو کہ ایک خطرناک صورتحال ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ شارٹ نوٹس پر بالکل رات کے اس وقت گیارہ بج رہے ہیں تقریباً اور ایک اچھی خاصی یہاں پر کارکنوں کی تعداد موجود ہے اور کل بھی جمعہ ہے اور جمعہ کے روز جو ہے کیونکہ جمعیت علمہ السلام ایک مذہبی جماعت ہے آپ کو پتہ ہے جمعہ کے روز جو ہے وہ اپنی زیادہ اسٹنٹ شو کر سکتے ہیں کہ جو دور دراز کے لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں کاروبار بھی بند ہوتا ہے تو کل جو ہے وہ حالات مزیر گمگیر ہو سکتے ہیں اگر گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ڈیل نہ کی گئی کوئی بات نہ کی گئی مرکزی سطح پر اور مولانا صاحب نے اگر اپنی کال واپس نہیں لی تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ہے جمعہ کا روز پورے ملک کے لیے جو ہے وہ خطرہ ثابت ہو سکتے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ با رہے ہیں اور ان کارکنوں کو سنبھالنا جو ہے وہ کولیس کے بس کی بات نہیں ہے اس کا مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی اور اسی طرح جو آپ دوسرے احتجاج دیکھنے جمعیت کے اس میں بھی ان کے کارکن جو ہے وہ مفتلس ہیں دھزریاتی لوگ ہیں اس لیے ان کو روکنا بہت مشکل ہوگا فورسز کے لیے بھی تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ مولانا صاحب سے اگر مرکزی سطح پر بات کی جائے گی تو برستان نہ صرف بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک بڑا جو پلیش ہے اس سے بچا جا بلکل اگزیکلی اسی طرح ہے اگر ہم کوئٹا سے ہٹ کر بات کرے تو کوئٹا کے علاوہ اس وقت مستونگ کلات خوزدار کے متعدد علاقے جن میں چمروک اور دیگر علاقے شامل ہیں اس کے بعد سوراپ کے جو بعض مقامات پر بھی احتجاج کا سلسلہ جاری اس کے بعد اگر ہم بلوستان کے جو بورڈرنگ علاقے ہیں حب لسبلہ جو وندر ہیں وہاں ان مقامات پر بھی احتجاج کا سلسلہ اس وقت جاری ہے چونکہ جس طرح غزنفر نے کہا کہ یہ ایک مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام تو آج کی رات جیسے تیسے وہ کٹ جائے گی لیکن کل کا جو روز ہوگا وہ شدید مشکلات جو ہے وہ پیش آئیں گی صوبائی حکومت کو چونکہ کوئٹا میں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام ان جماعتوں میں جمعیت علماء اسلام کا شمار ہوتا ہے جو یہاں پر سٹریٹ پاور رکھتی ہے یعنی یہاں کے سڑکوں جو ہے وہ برنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اپنے کارکنوں سے بڑی تعداد میں ہم نے اس سے قبل بھی دیکھا ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام کے یہاں پر سمینارز ہوئے ہیں پروگرامز ہوئے ہیں جلسے جو جلوس میں ان کے ان میں تقریبا ہزاروں اس سے ہٹ کر لاکوں کی تعداد میں بھی یہاں پر جو ہے وہ جمعیت کے کارکن نظر آئے تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس قدر ہے کہ یہاں پر جو ہے جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنوں ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اگر میں یوں کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ تقریبا اس وقت یہ جو روڈ ہے یہ مکمل طور پر بند ہو چکی اور یہ جو صورتحال ہے وہ اس قدر ہے کہ یہاں پر جنرلسٹ کے ساتھ ساتھ جو دیگر اداروں کے جو اہلکار ہے پولیس اور جو دیگر ریسکیو ادار ہیں وہ بھی اس وقت پہنچ چکے ہیں چونکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی کوئی بھی جو ہے وہ ناخوش اس کے وار واقعہ پیش آ سکتا ہے تو اس سے بروت طور پر نمٹرے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ سخت کی گئی اور جو یہ شہرہ ہے اس کے چاروں تم اطراب جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جس سے جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ نہ نمٹا جا سکے